موسیقی انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لئے موت مشکل ہے خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ پر بھروسہ ہے کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے تو یہ تو آسان سی بات ہے جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے اہل دل عصار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بری منزلوں کی مسافر چھوٹے جھگروں میں نہیں پڑتے امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضاء نہیں سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے غام کسی طرح کا بھی ہو ہر انسان کی آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے یاد رکھئے گا خوشی دینے سے ملتی ہے محبت بھی دینے سے ملتی ہے یہ مانگنے سے کبھی نہیں ملتی واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی کیونکہ شادی پیسوں سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں ہم سانس کو موت سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان سب موتوں کا جو آپ مر رہے ہیں بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے اور یاد رکھئے گا منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت کرے فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتیحان ہے یاد رکھئے گا رفتار وہی بھلی جسے سانس نہ پھولے توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو تمہیں سکون آنا شروع ہو جائے گا بڑے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے وہ آدمی جس کے لئے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے ایسے ہی ساری دنیا دے کر آپ کو فقیری مل سکتی ہے انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لئے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی سلائت اپنے آپ ہی آ جاتی ہے دنیا دار کے لئے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے سچ ہے حق ہے تفسیر انسان کی وضحات ہے ممکن ہے سچ نہ ہو الہامی کتاب کی تفسیر صاحبِ الہام کی صاحبِ الہام ہی لکھ سکتا ہے سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سراخ تو ہوگا سائل بڑے راز کی بات ہے وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کیلئے آتا ہے بہت زاری سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے دعا یہ کرو کہ آئے اللہ جو تُو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے ہم آرام کی عرضوں میں بے آرام ہو رہے ہیں جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور اللہ کے فضل کے متلاشی کو اللہ کا فضل دیتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہم کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی 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 موسیقی